اور ویسے بھی یاد رکھئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالی کی ساری ہی مخلوق بڑی زبرتست ہے اور یہ بات اپنے دل میں راستے کر لیجئے کہ خالق کے پہچان کے لیے اس کی ایک ہی مخلوق کو دیکھ لینا کافی ہے آپ اس کی ایک مخلوق کو دیکھ لیں لیکن کھلے دل سے دیکھیں تو وہ ایمان کا ذریعہ بنے گی صرف سورج صرف چاند صرف ہوائیں صرف بارش صرف ایک بیس سے نکلنے والا پودا اور یہاں ایک مچھر یا مکڑی کسی کو دیکھ لیں وہ اپنے خالق کا چیخ چیخ کے اعلان کرتی ہے اس کی وحتانیت کا اس کی قوت کا اس کے علم کا اس کی اس کے رازق اس کے رب ہونے اس کی ساری صفات کاملہ کا اعلان کرتی ہر مخلوق مچھر بڑی زبردست مخلوق ہے اللہ سبحانہ تعالی کی کیسی زبردست مخلوق ہے اگر میں مچھر کے بارے تھوڑی سی بات کروں واقعی وہ خالق کی پہچان ہے اور شاید اگر واقعی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مچھر اللہ سبحانہ تعالی کی منیچر آٹ کا ایک زبردست شہکار ہے آج منیچر آٹ کا ایک بہت رواج ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا دی جاتی ہیں اور اس کو تاج محل کا ایک چھوٹا سا موڈل ملتا ہے ملتا ہے منیچر آٹ ایفل ٹاور کا ایک چھوٹا سا پھر لوگ اس کو اپنے کیوریوز بنا لیتے ہیں یہاں تک کہ وہ جیپنیز کے پاس ایک آٹ ہے کہ وہ درختوں کو منیچر کرتے ہیں اور بوتلوں کے اندر درخت اگا دیتے ہیں منیچر آٹ باقاعدہ ایک فن ہے بھائی یہ مچھر واقعی اللہ کی منیچر تخلیق کا ایک زبردست نمونہ ہے اگر آپ دیکھیں ویسے اتنا سا مچھر ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس کی وجہ سے ہونے والی اموات ایک سال میں مختلف علاقوں میں بہت ہائی ڈیتھ ریٹ ہے بکاوز آف دس ماسکیٹو اللہ کی چھوٹی سی مخلوق ہے لیکن اتنے بڑے اتنے بڑے حضرت انسان کیتی تھی بڑی پاپولیشنز کو زیر کر کے ڈیتھ ریٹ ون اف تا ہائیس ٹیٹسٹکس جو ہیں وہ ملیریا ڈینگی کتنی امراض اس کے ساتھ ہیں چھوٹا سا مچھر ہے اتنی چھوٹا سا جسم ہے اس کا اس کے اندرہ اللہ نے کیا کیا کچھ رکھا ہے اکل دھنگ رہ جاتی ہے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں بتا چلتا ہے کہ ہماری تو دو آنکھیں ہیں نا اللہ ان کو بسارت اور بصیرت عطا فرمائے مچھر کی سو آنکھیں ہیں مچھر کے سر پہ سو آنکھیں ہیں پھر ہمارے کتنے دانت ہیں اس کے مقابلے میں مچھر کے 48 48 دانت ہیں انسان کے دل میں جسم میں ایک دل ہے مچھر کے جسم میں ایک central اور دو بلکل جہاں پہ اس کے پر ہے وہاں پہ دو اور دل ہیں تین دل ہیں مچھر کے اندر اسی طرح اس کے جبرے کے اندر چھے چھوڑیاں ہیں چھے چھوڑیاں اس کے جبرے کے اندر جس کے ساتھ وہ اندر خون چوسنے کے لئے اپنی وہ نالی ڈالتا ہے ایسا زبردست میں کہوں گے کہ ہیلیکوپٹر دیکھا کبھی آپ نے میں بالکل کہوں گے کہ ایک چھوٹا سا ہیلیکوپٹر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے اس نے میں اس کے پر کے بارے میں پڑ رہی تھی مچھر کا پر مایکروسکوپ کے نیچے دیکھنے والوں نے رکھا بھی اور اس کی تصویر بھی بنائی مچھر کا پر جہاں اس کے دھڑ کے ساتھ جڑتا ہے وہاں پہ ایک دل ہے جو اس کا خون پمپ کرتا ہے کیونکہ مچھر کے پر کے اندر ایک جال ہے ایک نیٹورک ہے بلاڈ ویسلز کا ایک بقاعدہ نیٹورک اور ایک جال ہے اس کے پریق سا پر ہے ہمیں تشہر نظر بھی نہیں آتا نا میکروسکوپ کے اندر ایک نیٹورک پھیلا ہوئے خون کی نالیوں کا بلاڈ ویسلز کا اور اتنی طاقت اور اتنی قوت ہے اس کے بازوں کے اندر آپ کو بتا ہے کہ وہ جو مچھر بھن لن کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے ان پروں کے زور پہ ہی تو کرتا ہے وہ اتنی تیز وہ پر چلتے ہیں یہ خون یہ وہ دل جو خاص ان پروں کے لئے اللہ نے دو دل اسے ایکسٹرہ دیئے ہیں اور وہ خون کی نالیاں جو بچھا دیئے ہیں چھوٹ چھوٹ ان بلکل کاغذ سے بھی باریک ٹیشو پیپر سے بھی باریک پروں کے اندر ان کے اندر اتنی طاقت پر اللہ نے ودیت کر دی کہ وہ اتنی تیز پر چلتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ بزنگ کی آواز بھیز کر رہا ہوتا ہے وہ وہ جاسے ہلیکپٹر کے پر چلتے ہیں اسے بہت زیادہ تیز اس کے پر چلتے ہیں وہ بہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑا بہادر جانور ہے یہ شب خون بھی مارتا ہے تو اللکار کے مارتا ہے کیوں وہ للکار نہیں رہا ہوتا یہ اس کے پروں کیوجہ سے خود ہی اس کی بزنگ کی آواز آ رہی ہوتی ہے چھوٹ چھوٹ بھا رہیں اور اس میں اتنی قوت ہے کہ وہ اتنا تیز وہ پر اور اگر آپ ہیلیکاپٹر دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ہیلیکاپٹر تو صرف آگے جاتا ہے یہ منی ہیلیکاپٹر اللہ سبحانہ تعالی کا بنائے ہیلیکاپٹر کا کیا ہوتا ہے سیدھا اس کے لینڈنگ پیڈز بہت پاورفل ہوتے ہیں اڑتا اڑتا آکے زمین کے اوپر وہ لینڈ کر جاتا ہے مچھر بھی یہ کرتا ہے بالکل ہیلیکاپٹر کی طرح اڑتا اڑتا آکے ہماری سکن کے اوپر لینڈ کر جاتا ہے کیوں کیونکہ اللہ نے اس کے جو باریک باریک ٹانگیں ہیں دھاگیا سے زیادہ ریشم کے دھاگے کے ایک فائبر سے بھی باریک اس کی ٹانگ جو ہے اس کے اندر جو پٹھے اس کے مسلز اس کے ٹینڈنز اتنے مضبوط ہیں کہ وہ بڑے پاورفل لینڈنگ پیڈز ہیں اڑتا اڑتا ایک دن سے آکے ایک ہیلیکاپٹر کی طرح لینڈ کر جاتا ہے اچھا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مچھر کو یہ اڑ رہا ہوتا ہے اور آپ دیکھیں کہ پورے کمرے میں یہ ہمارے تک کیسے پہنچ جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو سونگنے کی صلاحیت بہت دی ہے اکسیجن کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے آپ نے دیکھا کہ باقی جسم کے گرد کم چاہتا ہے مو کے گرد زیادہ بھن بناتا ہے اب ہاتھ مارے دو منٹ کے بعد پھر بھز بھز کان کے گرد کرتا ہے کیونکہ یہاں سے ہمارا سانس نکلتا ہے یہاں پہ اس کو سمیل زیادہ آتی ہے سمیل کی پاہر اللہ نے اس کو بہت دی اللہ نے اس کی رزق کا پہنچنے کے طریقے اس کے اندر جسم کے رکھ دی ہیں وہ رازق ہے وہ رازق ہے یاد رکھئے گا اس رازق نے اس مچھر کو رزق کے ذریعوں تک پہنچنے کے لیے وہ پر دے دی وہ ٹانگیں دے دی وہ خوشبو کا احساس دے دیا وہ مجھے آپ کو میری آپ کی اولادوں کو اشرف المخلوقات بہترین امت کی اولادوں کو رزق حصول کے بارے میں حالان حرام کے معاملے میں بہت کانشن ہو جائے وہ رازق رزق دیے بغیر دنیا سے نہیں اٹھاتا اللہ ہمیں تبقل اور کنات عطا فرم جو مچھر کو دیتا ہے وہ مجھے اور آپ کو رزق بغیر چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا اچھا اللہ سبحانہ تعالی نے پھر اس کو حرارت کا احساس دیا ہے ایک سو آنکھوں کے ساتھ اس کو ٹیمپریچر ڈیٹیکٹ کرنے کا احساس دیا ہے آپ کو بتائیں کہ جب ہماری سکن کے اوپر بیٹھتا ہے تو اس نے کیا کرنا ہوتا ہے اس نے خون چوسنا ہوتا ہے اب خون چوسنے کے لیے اگر سکن کے کسی حصے پر وہ اپنا پاٹ جسم کا چوسنے والا سکر اگر وہ این خون کی نالی کے اوپر بیٹھ کے ڈنگ مارے گا تو پھر خون نکلے گا لیکن کیسے پہنچتا ہے وہ وہاں پہ کون بتاتا ہے آپ کو بتائیں ہم ٹیسٹ کروانے کے لیے لیب میں جاتے ہیں تو بساوقات بلڈ ویسل بڑی مشکل سے ملتی ہے ڈرپ لگوانے ہی ہوتی ہے تو اچھے بھلے ایکسپرٹ لوگ جائے ہیں ان کو ڈرپ نہیں ملتی ان کو وین نہیں ملتی اس کو وین کیسے مل جاتی ہے اور پہلی لینڈنگ میں اس کو وین ملتی کس نے سکھا دیا کس نے تخلیق کیا اس خالقی عبادت کا حکم دیا جا رہے اللہ سبحانہ تعالی نے اس کے جسم میں ہیٹ ڈیٹیکشن بہت اچھی حرارت کو محسوس کرنے کا ایک زبردست سیٹ اپ رکھا ہے ہماری سکن کے قریب آتا ہے آج ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ سکن کا وہ حصہ جس کے نیچے خون کی نالی ہے خون حرارت ہیٹ کو ٹرانس میٹ کرتا ہے اس خون کی نالی کے اوپر کی سکن ذرا سی دوسرے سکن کے مقابلے میں زیادہ گرم ہے میرا ہاتھ نہیں ڈیٹیکٹ کرتا بہترین ڈاکٹر کا ہاتھ نہیں ڈیٹیکٹ کرتا بہترین تھرما میٹر وہ ڈیفرنس آف ٹینپرچر نہیں ڈیٹیکٹ کرتا لیکن جس کی خورا کے وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے وہ مچھر ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے وہ اسی سکن کے حصے کے اوپر آکے بیٹھتا ہے جس کے نیچے خون کی نالی ہے اتنا سا مچھر میری اتنی موٹی کھال کو کیسے پیرز کرے گا اللہ نے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے جبڑے میں اٹھتالیس دانت رکھے اور پھر وہ ایک چھوری جو اندر جانی ہے سکن کو اس کو اللہ نے چار چھوریاں دیئے اور وہ چار چھوریاں ایک سکوئر کی شکل میں بلکل ایک مربع شکل میں آرے کی طرح سکن کو کاٹتی ہیں جب یہ سکوئر شکل میں آرے کی طرح سکن کو پنکچر کر کے کاٹ لیتی ہیں تو اندر پھر دو چھوٹی چھوٹی ٹیوبے اس سکن کے اندر جا کے خون کے اندر سے جا کے خون سکن کر کے پی لیتی ہیں پھر اللہ نے اس کو ایک اتنے چھوٹے سے کے اندر اتنا کچھ کیسے بنا لی ہے میرے رب نے یہ خالق ہے یہ خلاق ہے انسان نہیں ایسی تخلیق کر سکتا یہ چار جبڑوں کے اندر آروں کے اندر جب وہ سکوئر ایریا پنکچر ہو گیا آپ کو پتا ہے چھوٹا سا کٹ لگے تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے خون جم جاتا ہے کلوٹ بن جاتا ہے خون بینا نک جاتا ہے کیونکہ میرے خون کے اندر انٹی کلوٹنگ کلوٹنگ سبسنسیں فوراں خون جم جاتا ہے نہیں اس کے موہ کے اندر جہاں سے جبڑیں ہیں نا چھوٹی چھوٹی دو تھیلیاں ہیں ان تھیلیوں میں سے ان ٹیوبوں کے ذریعے لواب نکل کے خون میں جاتا ہے جو اس کو جم نے سے روکتا ہے جتنی دیر اس کے جبڑے اندر ہیں وہ لواب نکل کے خون کو جم نے سے روکتا ہے تاکہ وہ خون پی کر اپنے میرے دے میں لے جاتا ہے اپنے وزن سے دیڑ گناہ زیادہ خون پینے میں کامیاب ہو جاتا ہے پھر بھی اس کو اڑان میں کوئی مشکل نہیں ہوتی سوچیں ذرا میں اور آپ اپنے وزن سے دیڑ گناہ کھانا کھا سکتے ہیں یہ مچھر ہے جو ایک ہی دفعہ میں اپنی خوراک سے دیڑ گناہ زیادہ خون جو ہے وہ بسوقات چوبس لیتا ہے چوستی کون ہے یہ خون کس کو چاہیے یہ خون کس کو چاہیے یہ خون مادہ کو جس مادہ نے ملیریا کی ڈینگی کی بیماری کرنی ہے جس کے پیٹ میں انڈے پھرنے ہیں انڈے پیدا ہونے ہیں اس کو انڈوں کی افضائش کے لیے وہی خون چاہیے جس میں اس نے بیماری پیدا کرنی ہے پہلے ڈسے گی اور اس کو اس لواب کے اندر جرہ سیم دے گی اور پھر اسی کے خون کے ساتھ وہی جرسوں میں پھیلا دے گی جو مزید افضائش کا ذریعہ بنے گے پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے درخت بنا دیا جس میں سنکونا بارک تمہارے لیے کنین پھر اللہ نے اس کی افضائش کے لیے روک تھام کے طریقے سکھا دیئے یہ میرا رب ہے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی کی اتنی زبردست مخلوق اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں مچھر حکیر لگتا ہوگا یہ تو میرے زبردست آکیٹیکچر کا ایک مثال اللہ ایسی باتیں ایسی مثالیں بیان کرنے سے نہیں شرماتا جو لوگ حق کو قبول کرنے وعدے ہیں وہ ایک ہی مثال کے ذریعے اللہ کو سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حق ہے اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ سن کر یہ کہتے ہیں کہ ایسی مثال اللہ مچھروں کی بات بیان کرتا ہے ایک ایمان والے کے لیے تو ایک مچھر کا مچھر کا تذکرہ اور مچھر کا نمونہ اور اس کے جسم کی خائیت کیا خالق خالق کو ماننے کے لیے پتھیری نہیں ہے لیکن کافر ہے وہ مزاق اڑائے گا تو لو یہ اچھا قلام ہے اس میں مچھروں کی مکھیوں کی شہد کی مکھیوں کی مکڑوں کی بات ہے یہ کیسا قلام ہے ہمارے لیے یہ ان کے لیے اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اللہمہ اہدن السراط المستقیم اللہمہ اہدن السراط المستقیم اللہمہ الہمنا رشتن وائزنا من شرور انفسنا اللہ تو نے اپنے قرم سے اس قرآن سے جوڑ دیا اس سے ہدایت اور ایمان کے خزانے ہی سمیٹنے والا بنا دینا موسیقی